اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مائی چینل دومیسٹک ٹیل رنگ ویرز آج ہم چوڑی پجامہ کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ سیکھیں گے بہت ہی ایزی میتھرڈ سے تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس فیبریک ہے اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ اس کی ہم نے میرمنٹ کیسے لینی کیونکہ اس کی میرمنٹ میں بہت ساری کنفیوینز ہیں اگر آپ چھوٹے بیبی کے پجامے کی کٹنگ کر رہے ہوں تو اس کی آپ نے جتنا اس کے پجامے کا یا پھر ٹراؤزر کا سائز ہوگا اتنی لیندھ میر کر کے اس میں اس کا آج سن پلس کر دینا ہے تو میں یہ مجھے ٹوینٹی اس کی لیندھ تیار چاہیے تو اس میں ایٹ انچ کا اس کا آج سن میں پلس کر کے تو میں پھر دو انچ اس میں ایکسٹرا رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے جسٹ ہلکا سا نیچے چونٹ چاہیے اگر آپ کو زیادہ چونٹ چاہیے تو آپ اتنا زیادہ رکھ لیں یہ میں نے اس کی لیندھ تھرٹی انچ لی ہے اور یہ ڈبل فولڈ میں کپڑا ہے اس طرح سے میں نے اس کی ویرث ٹویلو لی ہے اور ویرث لینے کے لیے جتنی اوپر سے ہپس کی ہوتی ہے چڑائی اس میں ہم نے پانچے کو پلس کر دینا ہے تو میں نے یہ ٹویلو لیا ہے بڑے پجامے کی بھی اسی طرح سے کٹنگ ہوتی ہے پھر نیکسٹ ٹائم کبھی بڑے پجامے کی کٹنگ بھی سکھاؤں گی انشاءاللہ اس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے اب ہم یہاں سے اس کو سلائی کر لیں گے دونوں سائیڈ پہ ہم سٹیچنگ کر لیں گے ویورز یہ ہم نے اس سائیڈ پہ یہ دونوں سائیڈ پہ سلائیاں لگا لی ہیں ابھی ہم یہاں سے اس کو اس طرح سے میئر کریں گے کہ ہم نے یہ جو جگہ پہ سلائی لگائی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے ہم رکھیں گے اور یہاں پہ ہم مارک کر لیں گے اس جگہ پہ یہ ہم نے مارک کر لیا ہے جتنی سلائی لگائی تھی اتنا ابھی یہاں سے اس جگہ کو ہم پکڑیں گے جو ہم نے نشان لگایا ہے اور اس طرح سے ہم یہ تھیلہ سلائی کر لیں گے اس طرح سے اس کو سلائی کو ہم کمپلیٹ اینڈ تک کر دیں گے اس طرح سے یہ دوسری سلائی اس سائٹ پہ آ رہی ہے اور ایک سلائی یہ اس سائٹ پہ آ رہی ہے یہ تھیلہ ہم نے سٹیج کیا ہے یہ والی سلائی جو ہم نے لگائی ہے ابھی ہم یہاں پہ اس جگہ سے دونوں سائٹ پہ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کر کے اس کو ہم کھول لیں گے کٹنگ ہم اس میں سے فیبریک کو کٹنگ کر کے نہیں نکالیں گے بلکہ یہاں سے سینٹر سے کٹنگ کر کے دونوں پیسیز کو الگ کر لیں گے اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ سے بھی کٹنگ کر لیں گے ویوروز یہ دونوں سائٹوں سے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیٹ کر کے رکھ لیا ہے ابھی ہم ایک پانچہ ادھر سے میئر کریں گے اور ایک ادھر سے میئر کر کے یہاں پہ پانچے کا نشان لگا لیں گے اور یہاں تک نشان لگانے کے بعد یہاں سے پھر ہم آسن کا نشان لگائیں گے یہاں پہ میں نے مارکنگ کر لی ہے ابھی جتنا ہمارا یہاں سے آسن ہے ہم نے اتنا یہاں سے میئر کر کے رکھ لینا ہے اور اتنی ہی ہم نے پانچے کے لیے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیں گے ویوروز یہ ہم نے مارکنگ کر لی ہے ابھی یہاں پہ یہ جو ہمارے گٹنے والی جگہ یہاں سے ہم نے ہلکا سا اس مارک لائن کو راؤنڈ کر لینا ہے ابھی اس طرح سے ہم اس سائٹ سے بھی کر لیں گے اس کو ہلکا سا اس طرح سے راؤنڈ کر لیں گے ابھی ہم اسی راؤنڈ کو کٹنگ کر لیں گے اگر چوری پجامے کی لیند زیادہ کرنی ہو تو یہاں پہ اوپر والی سائٹ پہ بیلٹ بھی لگایا جا سکتا ہے باقی کٹنگ نیچے سے سیم اسی پروسیجر سے ہوگی پھر ہم آسن تھوڑا سا کم رکھ کے اوپر بیلٹ لگا لیں گے یہاں اس جگہ سے اس کی چڑھائی تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں سے میں کم کر لوں گی میں اپنے بیبی کے حساب سے کم کر رہی ہوں یہ کم کرنا ضروری نہیں ہوتا اگر آپ کے زیادہ لگ رہی ہو تو آپ یہاں پہ کٹنگ کر کے تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو یہاں سے سٹیچنگ کر لیں گے ویورز یہ چوڑی پجاما سلائی ہو چکا ہے یہاں سے آپ اس کو اپنے پانچے کے حساب سے رکھ لیں جتنی لیگز کا سائز ہو اس حساب سے اور یہ اوپر یہاں پہ میں نے چھوٹا چھوٹا سا بیلٹ بھی لگایا ہے اور یہاں پہ اوپر ہم اس جگہ پہ لاسٹک اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے کٹنگ کی ہے پانچے میں بلکل بھی جوڑ فیل نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ جوائنٹ ہلکا سا معمولی سا اس جگہ پہ فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ بلکل بھی پانچوں میں جوڑ نہیں آیا نیچے والی سائٹ پہ کہیں پہ بھی جوائنٹ نہیں ہے یہ جسٹ یہاں سے جوائنٹس ہیں اوپر والی سائٹ پہ تو یہاں اوپر میں نے بیلٹ اس لیے لگایا ہے کیونکہ میرے پاس جو فیبریک کی لینٹ جو میں نے کٹنگ کی تھی وہ میرے پاس پیس ہی اس طرح سے تھا کہ اس کی لینٹ میں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی تھی تو اس لیے پھر میں نے اس کی لینٹ تھوڑی زیادہ کرنے کے لیے اوپر بیلٹ لگا لیا تو اگر آپ بھی اس طرح سے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ڈومیسٹک ٹیل رنگ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کی آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ